بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی اے کے پاس جو جتنا عملہ ہونا چاہیے تھا وہ اگر عملہ نہیں تھا یا سٹاف ٹرین نہیں تھا تو پھر تمام کی تمام ایسے موبائل فونز بند کرنے کی کیا ضرورت تھی اس میں بہت سے ایسے بھی موبائل فونز ہوتے ہیں جو کبھی اگر رپورٹ ہوئے ہوں یا نہ بھی رپورٹ ہوئے ہوں لیکن ان کی تصدیق پی ٹی اے سے نہیں کرائی گئی یعنی پی ٹی اے کے پاس جو ای 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 نمبر جو ہوتا ہے ہر موبائل فون کا جس طرح گاڑی کے چیسز یا انجن نمبر ہوتا ہے اسی طرح ہر موبائل کا ایک ای 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 نمبر ہوتا ہے جو انٹرناشنلی الارٹ کیا جاتا ہے وہ ای 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 نمبر جو ہے وہ دراصل اس فون کی شناخت ہوتا ہے اور اس نمبر کو جب ہم ایک خاص نمبر پہ ای سی میس کرتے ہیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ فون تصدیق شدہ ہے پی ٹی اے سے یا پھر یہ انویریفائیڈ فون ہے اور انویریفائیڈ فون کسی بھی وقت پی ٹی اے سے بند کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے پہلے بھی گائیڈ لائنز بتائی گئی تھیں کہ جو شخص بھی فون خریدنا چاہے وہ پہلے اس فون کا آئی ای 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 نمبر جو ہے وہ پی ٹی اے ای سی میس کرے اگر تو ای سی میس کا جواب آتا ہے کہ فون ویریفائیڈ ہے تو پھر فون خریدا جائے ادروائز فون نہ خریدا جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ فون مشکوک ہے یعنی ابھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا وسوخ کے ساتھ کہ آیا یہ فون چوری کا ہے یا یہ فون سمگل شڑا ہے لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ فون پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی میں ریجسٹرڈ فون نہیں ہے یعنی اس فون کا نمبر جو ہے یہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کی جانب سے ریجسٹرڈ نہیں ہوا ہوا بہت بڑی تعداد ایسے فونز کی بھی ہے جو ہمارے مارکٹ میں سرکولیٹ کر رہے ہیں جو کہ بیرون ملک سے یا ایسی جگہوں سے آتے ہیں جہاں فری پورٹ ہے وہاں سے یہ فون سمگل ہوتے ہیں کچھ پرسنل بیگج پر سمگل ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں پیکی جاتی بلکہ یہ ڈائریکٹ پرسنل بیگج میں لے آئے جاتے ہیں یہ ائرپورٹ کی طرح زیادہ تر یہ ایسے موبائل فونز آتے ہیں حالانکہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کافی سٹرکنس ہے ائرپورٹ پر اور اگر کوئی دو یا تین سے زیادہ فون لارہا ہو تو اس کے بیگج کو سکین کر کے روک لیا جاتا ہے لیکن ماضی میں ایسے بہت سے فونز آئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک اور رواج بھی ہے ہمارے ہاں کہہ لیں یا باہر کے ممالک میں جہاں یہ سیکنڈ انڈ فون بکتے ہیں وہاں سے کمپنی ری فربشت فونز بھی آتے ہیں یعنی ایسے فونز جو بند ہو جاتے ہیں بلاک ہو جاتے ہیں ڈیڈ ہو جاتے ہیں انہیں کمپنی ری فربش کر کے بغیر چارجر یا بغیر کسی کٹ کے بغیر ڈبے کے صرف کٹ کی صورت میں یہ فونز پاکستان لائے جاتے ہیں یا سمگل کیے جاتے ہیں ایسی بہت مطلب یہ جو کاروبار ہے خاص طور پر فون کٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ کاروبار عام ہے کہ یہ اس طریقے سے باقاعدہ جو کھیپ لگانے والے ہمارے جو بھائی ہیں جن کو ہم مطلب ٹریڈرز کہلیں یا ان کو آپ بیوپاری کہلیں وہ بڑی تعداد میں ایسے فون لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد یہ فون مارکٹ میں عام سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی حوالے سے گفتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائن دیکھ کی ایم ابباسی کی ایم ابباسی آپ میری آواز سن سکتے ہیں کی ایم ابباسی سے ہمارے رابطہ منقطع ہوا ہے تو ناظرین ایک بہت بڑی تعداد ایسے فونز کی گردش کر رہی ہوتی ہے اس میں مختلف ایکسپنسف فونز یعنی ایسے مہنگے فونز جو کہ ایک عام آدمی نیا یا ڈبا پیک افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر ایسے فونز جو ہیں وہ یا تو سیکنڈ ہینڈ خریدے جاتے ہیں یا ری فربشت خریدے جاتے ہیں اور باقاعدہ کمپنی سے ری فربشت ہو کے بھی آتے ہیں ایسے فونز کا اکثر ہوتا یہ ہے کہ سارفین لیتے وقت جلدی میں اگر اس کو ویریفائر نہیں کر پاتے ہیں یا دکاندار کی جانب سے اگر یہ فونز باقاعدہ ریجسٹر نہیں کرائے گئے ہیں پی ٹی اے میں تو پھر یہ فونز بعد میں بلوک ہو جاتے ہیں یا جیسے اس میں سم ڈالی جاتی ہے اور جی اے سن سگنل ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے ویسے یہ فونز بلوک ہو جاتے ہیں اور پھر جب سارفین ان بلوکڈ فونز کو دوبارہ سے کھلوانے جاتے ہیں تو پھر جو ناظرین ہیں یعنی جو سارفین ہیں ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم نے ایک دفعہ پھر رابطہ قائم کیا ہے کیم عباسی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مجھے بتائیے کہ آپ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھاریٹی کی جانب سے ایک عجیب کارنامہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لاکھوں موبائل فونز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں سارفین پریشان ہیں فونز کھلوانا چاہ رہے ہیں لیکن پی ٹی اے کے دفاتر میں عملہ موجود نہیں ہے اور اگر عملہ ہے بھی تو وہ تربیہ اتیافتہ نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جی بلکل ڈاٹر صاحب آج جو ہم نے جب وزٹ کیا ہے پی ٹی اے کے دفتر کا اور ہم نے وہاں پر جو لوگوں کا عالم دیکھا تو انتہا ہی جو ہے لوگ پریشانی کے عالم میں تھے کیونکہ اس وقت ایٹ کا ٹائم ہے اور یہ لاکھوں کے موبائل ہوتے ہیں ہزاروں روپے کے موبائل ہوتے ہیں کیونٹی موبائل ہیں لیکن ان کی صرف ڈیٹا کے بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو بلوک کیا گیا ہے اور ایسے ٹائم پر بلوک کیا گیا ہے جن میں لوگ ویسے ہی جو ہے اخراجات زیادہ اخراجات ہوتے ہی ایٹ کے حوالے سے شعفش نہیں ہوتی ہے یا پھر رابطے زیادہ کیے جاتے ہیں ایٹ کے موقع پر اس دوران اگر لاکھوں کے موبائل بند کیے گئے ہیں تو ان کے کھولنے کے لیے کوئی سسٹم ہمیں دیکھنے کو نظر نہیں آیا مجھے آواز نہیں آ رہا ٹیکس کرنے کے لیے چیار تھے کہ وہ ٹیکس بھریں گے اور جو ہے ان کے موبائل کو لے جائیں لیکن وہاں پر بیٹھائئی کہ ٹیکن کے لیے جو ہے آدھے گھنٹے کی لیم لی لائن تھی اس کے بعد ان کو ہاتھ سے برائی ورکا時間 دیا گیا کوئی ڈیجی ٹل سسٹم نہیں تھا اس کے بعد جب اوپر پہنچے تو وہاں پر بھی ایک ان کو پمپ لیٹ ہاتھ میں تھما دیا گیا اس پمپ لیٹ کو پڑے اور اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی موبائل کو کھولے اس میں یہ ایک سسٹم دیا گیا تھا کہ ایک ویبسائٹ اس پمپلک کے اوپر اس ویب سیٹ پر جائیں گے تو آپ اپنا نیچی یا پاسپورٹ نمبر دیں گے اور اس کے بعد آپ کو وہاں پر ریجسٹر کر لیا جائے گا اور داریکٹ لنک دیا جائے گا اور آپ جب اپنا موبیل بتائیں گے تو اس کے حساب سے آپ کو ٹیکس بھی ادا کرنا ہوگا اگر ہزاروں روپے کا موبیل ہے تو اسی طرح سے سات یا دس ہزار میں آپ کی جان چھوٹ جائے گی ورنہ اگر آپ کا ایک لاکھ کا موبیل ہے تو کم سے کم بھی آپ کو چالیس ہزار پر اس کا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے تاہم یہ جو صورتحال تھی انتہائی جو ہے لوگ پریشان تھے اور پیڈیا کے پاس صرف دو ہی لوگ تھے دو کاؤنٹر کاؤں گئے جو ہے وہاں پر بنائے گئے تھے ایک ٹوکن کے لیے اور دوسرا جو کاؤنٹر بنا گیا تھا وہ وہاں پر صرف پمپلیٹ باتے جا رہے تھے حالانکہ پمپلیٹ جس طرح سے باتے جا رہے تھے وہ مین گیٹ کے پر اوپر رکھ سکتے تھے لوگوں کو لائن سے بچا سکتے تھے لیکن جو حالت تھی لوگوں کی وہ کافی ذار تھی اور وہاں پر دیکھنے میں یہ آیا کہ کسی کسیم کی بھی ان کی مدد نہیں کی جا رہی سی صرف ان کو پمپلیٹ تھما دیا گیا حالانکہ اگر پیڈیا نے یہ موبیل فون بند کر دیا ہیں تو لوگ جو کہ نہیں کر پا رہے یا اتنا سوچل نیٹ ورکوں پر جو ہے ایکٹیو نہیں ہے صرف کون ہی یوز کر سکتے ہیں تو ان کے لئے کافی یہ مشکلات کا جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑا ہے ان کا یہ کہنا تھا جو جب انہوں نے بند کی ہیں تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہیں پر ہی ہم سے ٹیکس وصول کر کے ٹیکس کہاں پہ جمع کرائے جا رہا ہے کہ اب آباسی مجھے بتائیے گا اگر یہ ٹیکس پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس کا تائیون کون کرتا ہے کہ کتنا ٹیکس لگنا چاہیے کہ اب آباسی مجھے ہی بتائیے گا کہ فون کی قیمت کا تائیون کون کرے گا اگر کسی نے کوئی سیکنڈ ہینڈ فون خریدا ہے جس کی مالیت ایک لاکھ روپے نئے فون کی مالیت تھی لیکن اس وقت وہ بیس سے تیس ہزار روپے میں فروغت ہو رہا ہے تو کیا اس پہ ایک لاکھ کی مالیت کے حساب سے ٹیکس لگایا جائے گا یا اس کی جو اس وقت حالیہ اس کی قیمت ہے تیس ہزار روپے اس پہ تیس ہزار کے حساب سے ٹیکس لگایا جائے گا جی بالکل یہی اندھیر نگری ہے جس کو ہم کہیں کہ تراغ چلے اندھیرہ کہیں اور پھر جس کی سن کے بھی مثال آپ دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو کہ سیکنڈ ہینڈ موبائل کھڑی دے جاتے ہیں اور وہ اس کیمت توٹل اگر جو پہلے ایک لاکھ تھی آتی ہزار تھی اب وہ کم ہو کر تیس ہزار تک پورٹ کیا ہے لیکن جب آپ اس کو موبائل فون کا پورٹ آ لیں گے تو آپ کو جو ہے اسی پر پر آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا ایک دو سارفین جن سے ہماری بات بھی ہوئی سی ان کا ایک انہ تھا کہ ان کے جو موبائل ہیں انہوں نے پچاس ہزار پر میں خریدے ہیں لیکن جب ان کو ٹیکس ادا کرنا تھا تو وہ پتیس ہزار پر کا ٹیکس تھا تو مجموع طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ دی ایک بلونوانی ہے کہ اس موقع پر عوام کو لوٹا جا رہا ہے اور اس طرح سے لوٹا جا رہا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے اور عوام اس سے شدید پریشان ہے کیونکہ انہوں نے پہلے تو اپنی جمع پوزیسے پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار پر کا موبائل خریدہ ہے اب اس کے اوپر اگر وہ تیس ہزار پر بھی جمع کراتے ہیں تو ان کے لیے مزید یہ مشکلات ہیں کیونکہ اب عید کا ٹائم ہے اور اس ٹائم پر اگر موبائل فون بند کیے گئے ہیں تو اس سے لوگ خاصے پریشان بھی ہیں نہ شرف جو کہ عام گھرے لوساتی نے بلکہ جو بہت بڑی کیونکہ یہ موبائل کا بہت بڑا کاروبار ہے اربو روپے سے ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن اب کیونکہ موبائل فون بند ہونا شروع ہو گئے تو اسی وجہ سے جو دکانداروں کی خریدوں فروض تھے کیونکہ اس پر ہمیشہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ لوگ جو ہے فون چیل بھی کرتے ہیں اور نئے فون لے کے جو ہے اس کے حوالے چیل لیتے ہیں تو اس وقت جو ہے مارکیٹوں کے اندر بھی کافی بیچینی کا عالم ہے کیونکہ دکانداروں کے بھی سترہ سے اٹھارہ جو موبائل فون رکھے ہوئے کاؤنٹر کے اوپر وہ بھی بند ہو گئے تو اس سے دکانداروں کو بھی نکسان ہو رہا ہے تو ہر ستا پر یہ بہت بڑا کاروبار تھا جو کہ منافع بخش بھی تھا اس سے حکومت کو بھی سائدہ ہوتا تھا اور اربو روپے کی جو ہے ریوینیو جنریٹ بھی ہو کی ہے لیکن اس قسم کے اچانک پیٹے کی جانے پر جو ان کو علام ہوا ہے کہ اس وقت پر موبائل فون کو ریجسٹر ہونا چاہیے حالانکہ اس کا حل آسان حل ہے کہ اگر اس کے جو کوٹ دیئے گئے ہیں اس کا مطابق آپ کو نائسی کارڈیا پھر پاسپورٹ نمبر دے کر آپ کو یہ کھلنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس پر جو ہے دبل ٹیکش وصول کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے پریشان ہیں اور اس وقت تک بھی کوئی میکنیزم ہمیں سامنے نہیں آیا یا پھر حکومتی سفا پر کوئی پیٹی کا نمائندہ ہی آکر اگر اس وضاحت دے دے کہ آیا کس قسم کی اس وقت تک استعمال کیے گئے ہیں یا پھر ان کے پاس مجموعی طور پر یہ سسٹم کیوں نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ جاتا ہے جس کا بندہ ہو گیا عام شہریوں کو اتنا سوشل نیٹ ورکنگ کا پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ اس سے کافی متاثر ہو رہے ہیں اب وہ کم پمپلٹ کس سے پڑھوائیں گے کونسی ویف سائج پر جائیں گے کس طرح سے لاغن ہوگا یا تاریک وہ لنک لے کر اس کے بعد وہ بینک جائیں گے بینک کے بعد وہ تین دن تک انتظار کرتے رہیں گے جبکہ یہ فون جو ہے ایک جھٹکے میں بند ہو جاتا ہے لاکھ روپے کے موبائل ہیں جو کہ لوگ ہاتھوں میں لیے صرف سیلپی کھیتے رہتے ہیں بلکہ وہ ان کے کسی بھی تامکہ نہیں رہا تو اس وقت بھی جو صورتحال اندائی افتر ہو چکی ہے دیکھنا ہوگا کہ آگے آیا یہ جو فون کی بندش جس طرح کی جا رہی ہے پی ٹی اے کی جانب سے تو آیا اس کو باقاعدہ ایک پراپر کھولنے کا کوئی نظام بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا برناظرین ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ کراچی سے جس طرح فونز سناچ ہوتے ہیں اگر پہلے بھی ماضی میں کئی دفعہ سی پی ال سی کے جانب سے اس قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں فونز بند کرنے کی رپورٹس بھی آئیں لیکن وہ موثر نہیں رہی یعنی ہمارے ماشاءاللہ ہمارے عوام جو ہیں وہ اس قدر سمجھدار ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح فون کو انلوک کر لیتے ہیں یا پہلے جس طرح ماضی میں فون بلوک کیے جاتے تھے تو پھر بھی وہ کھول کے عام مارکٹس میں بک رہے ہوتے تھے اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے اچھائی یہاں تک ہے کہ اگر کوئی یعنی اگر یہ چوری شدہ فون ہے اور وہ اس طرح سے بند ہونا شروع ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر چوری کا جو ریشو ہے سناچنگ کا موبائل فون سناچنگ کا وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا برانہ عزمی ایک چھوڑا سا وقفہ لینا چاہیں گے وقفی کے بعد اپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر ایک دفعہ پھر آپ کو پشارمدیت کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال اب کچھ ہم بات کرنا چاہیں گے نشوہ کیس کے حوالے سے نشوہ کیس جس کو کافی میڈیا پہ ہائلائٹ کیا گیا ایک وہ بچی جس کو غلط انجیکشن لگنے کے بائیس اس کے دل کی دھڑکن رک گئی اس کے بعد اسے ریوائف کرنے کی کوشش کی گئی لیکن برین ڈامج کی وجہ سے جسم ناکارہ ہو گیا پھر لیاقت ناشنل اسپیڈل میں اس بچی کو ٹرانسفر کیا گیا شفٹ کیا گیا لیکن پھر بھی یہ بچی جامبر نہ ہو سکی اس میں بقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا مقدمہ چلایا گیا کچھ جو نامزد ملزمان تھے ان کی عدالت پہلے مسترد بھی ہوئی اس کے بعد پھر ہائی کورٹ سے ان کی پروٹیکٹیو بیل ہو گئی اس کے بعد اب ان کی انٹرم بیل بھی ہو چکی ہے اس کیس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ نشوہ اس بچی کے والد صاحب اور نجی اسپتال کی انتظامیہ کے درمیان ایک نشوہ ٹرسٹ بنایا جائے گا کچھ پیسے اس کے جو نجی اسپتال ہے اس میں خاص طور پر ایک بچوں کا وارڈ بنایا جائے گا اس میں خرچ کیے جائیں گے سالانہ اور اس نشوہ ٹرسٹ میں یعنی کراچی کے باقی اسپتالوں کے لیے بھی باقاعدہ پیسے جمع کرائے جائیں گے جو کہ نجی اسپتال جمع کرائے گا جب یہ معاہدہ سامنے آیا تو کچھ باتیں بھی ہوئیں لیکن بہرحال قانون میں یہ پروویجن موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بھی کسی وجہ سے کوئی ڈسپیوٹ ہے وہ جانی نقصان کی صورت میں ہو یا اور کسی وجہ سے ہو تو اس صورت میں اگر کوئی پارٹیز آپس میں اتفاق کے ساتھ کوئی معاہدے پہ بیٹھ جاتی ہیں یعنی کوئی معاہدہ ان کے درمیان ٹیپ آ جاتا ہے تو پھر عدالت میں ایک کامپرمائز ڈکری جو ہے وہ جمع کر دی جاتی ہے جس کے بعد کیس کلوز کر دیا جاتا ہے لیکن آج عدالت کا ملزموں کے خلاف مقدمہ چلانے کا حکم آیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ جو ذمہ دار افراد ہیں یعنی چارج فریم کر دیا گیا ہے جو لوگ ذمہ دار یعنی جو لوگ ہیں ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے جو نامزد ملزمان تھے اور اب ان کو ڈیفنس کا موقع دیا جا رہا ہے حالانکہ اگر یہ کامپرمائز ڈکری ہو چکی ہے تو پھر یہ کیس چلنا نہیں چاہیے تھا اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے نمائندے جی ایم گوپانگ ہمارے ساتھ اس وفلائن پر موجود ہیں جی ایم گوپانگ آپ میری آواز سن سکتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بلکل آپ کی آواز سن سکتے ہیں جی ایم گوپانگ یہ نشوہ کیس میں ایک آؤٹ اوپ دے کورٹ سیڈلمنٹ بھی ہو چکا ہے اور اس حوالے سے نشوہ کے والد صاحب کی جانب سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی اس میں بتا دیا گیا کہ نشوہ کے والد کے درمیان ایک معاہدہ تیپ آ گیا ہے اور اب سالسی ہو چکی ہے اور اب یہ کیس نہیں چلا جائے گا تو پھر آج عدالت میں ملزموں کے خلاف مقدمہ چلانے کا حکم کیسے آ گیا جی اس کے بارے میں جو بہار جو ان کے معاہدہ ہے درمیان میں اس کی کاپی تو جمع کروائی گئی مگر جو معاہدہ ہوا ہے وہ آلہ انتظامیہ اور خاص طور پر جو مالکہ نے اس کے درمیان میں ایک معاہدہ تیپ آیا ہے مگر جن اشخاص کے ہاتھوں سے یہ انجیکشن لگایا گیا جس نے پرچی لکھی جو یہاں اس میں نرس موجود تھی اور جو وارڈ انشار تھا جو پانچ افراد بتایا جا رہے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک جو ان کے والدین ہیں انہوں نے کوئی حتمی فیصلہ معاہدے میں نہیں داخل کر رہا ہے اور ان کے خلاف جو ہے کیس کو چلانے کے لیے بات رکھی گئی ہے اب عدالت میں بھی ان چار پانچ افراد کو جو ہے وہ چارج کیا ہے اور چلانے میں بھی ان پانچ افراد کا نام ہے اور دیگر جتنے بھی ملزوان تھے جس میں خاص طور پر مالکان اور عالی انتظامیاں بتائی جا رہے تھی ان کو ریلیکس دے دیا اور ان معاہدے کے تحت ان کو جو ہے اس مقدمات سے بلکل بری قرار دے دیا گیا ہے لیکن جی ام کبانگ اس میں جو پانچ افراد نامزت قرار دیے گئے ہیں ان میں سے جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں تو اس میں بھی ایک فرد ایسے ہیں جو اس کے مالکان میں سے ہیں اور میرے خیال میں تو شروع سے یہ پانچ افراد ہی نامزت قرار دیے گئے تھے انہی پر چارج فریم ہوا ہے تو پھر بائیزت بری کس کو کیا گیا ہے دی مالکان میں جو مین مالک بتائے جا رہے ہیں ان کے نام جو ہے دو کے جو ہے ٹوٹل سات افراد کے بارے میں اس کا چارج بنا تھا جو بعد میں دو اشخاص کے نام ڈالے گئے تھے جو اس میں مین مالکان ہی بتائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو پانچ افراد تھے آپ کے پاس یہ ڈیٹیلز ہیں کہ ابھی کن پانچ افراد کے خلاف وہ چارج فریم کیا گیا ہے یعنی انہیں جرم کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے دو تو اس میں مین ڈاکٹر تھے جو بتائے جاتے ہیں جن کے اوپر یہ چارج بنا آپ کے پاس نام موجود ہے یہ کون سے پانچ افراد ہیں جن کے خلاف یہ چالان جمع کرانے کے لئے کہا گیا ہے یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں دو ڈاکٹر کے نام ہیں جو وہاں پر اس میں چارج کیے گئے ہیں اور ایک جو ہے انجیکشن لگانے والا اور ایک انجیکشن بھرنے والا اور ایک وارڈ انچارج کا نام ہے یہ پانچ افراد کے بارے میں ابھی جو ہے یہ چالان پیش کیا گیا ہے اور چالان میں مالکان کے نام اور جو دیگر جو عالی انتظامیاں ہیں جن کے نام جو ہے کچھ کے نام تو واضح طور پر دیئے داخل کیے گئے تھے اور کچھ کے نام جو ہے وہ ابھی داخل نہیں کیے گئے تھے جن پر بعد میں جو ہے وہ تفتیش کے دوران جو ہے مالکان والدین کی جانب سے ایک پریشر تھا پولیس کے اوپر کہ ان کے نام بھی داخل کیے جائیں اب ان تمام کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے جو مالکان بتایا جا رہے ہیں باقی جو اسطاف میں آتے ہیں جس میں دو ڈاکٹر ہیں جو آن ڈیوٹی اس وقت ان کی جو ہے اپنا ذمہ داری تھی اور اس کے علاوہ صوبیا ایک بتایا جا رہے ہیں آگا مویز بتایا جا رہے ہیں جنہوں نے جو ہے انجیکشن بھرا اور بچی کو لگایا اور ایک اس وقت جو وارڈ ان چارج سے اس وارڈ گئے اس کے بارے میں جو ہے یہ چالان جو ہے ہاتمی پیش کیا گیا ہے جن کے اوپر اب یہ چارج لگایا گیا ہے اب جو سمات ہوگی اس مقدمے کی ان کے اوپر چلا جائے گا جی آجا دیکھیں جی ایم کوپنگ ہمارے پاس میں نام لکھے ہوئے ہیں وہ ہے آغا مویز مسامات صوبیا آمیر چشتی علی فرحان اور ڈاکٹر شہزاد اور شروع سے یہی لوگ نامزد تھے اور اس میں آمیر چشتی صاحب جو آلک شہزاد ہے اس ہسپتال کے ڈائریکٹرز میں سے ہیں اور اگر ان کا نام بھی چارج میں شامل ہے تو پھر معایدہ کس کے ساتھ کیا گیا ہے میں اس لئے آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے باب وہ نام موجود ہیں جن کے خلاف چارج شیٹ دی گئی ہے ہماری ذرائع کے مطابق یہ نام ہے اس لئے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں آپ کوٹ ریپورٹر ہیں آپ فرسٹ ہر انفرمیشن رکھتے ہیں میرے پاس جو ہے واضح جو ہے تین نام واضح آ رہے ہیں جس میں آگا مویز ہیں چلے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وارڈ انشارج کا نام جو ہے وہ تین کے نام ہے دو کے نام میرے پاس بھی واضح نہیں ہے مگر جہاں تک وہاں پر جو بات ہوئی تھی جو مالکان کی طرح سے معایدہ پیش کیا گیا ہے اس معایدے میں مالکان اور اعلیٰ انتظامیہ کی جانب سے یہ معایدہ جو ہے وہ قرار پہ آیا ہے اور جو چالان پیش کیا گیا ہے اطالج کی جانب سے وہ انتظامیہ ہیں جو اس وقت آن ڈیوٹی پر موجود تھے جس میں دو ڈاکٹر ہیں اور تین اصطاف کے افراد ہیں افراد ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ جیم گوپانگ آپ نے ہمارے پرگرام میں بخت دیا ناظرین یعنی معایدہ کچھ اس طریقے سے تیپ آیا ہے جو مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے یا پہلے میڈیا پر خبریں بھی آئیں تھیں کہ جو نیجی اسپطال کے مالکان تھے ان کے درمیان تو معایدہ تیپ آ گیا ہے ان کے درمیان اور نشوہ کے والے صاحب کے درمیان لیکن جو ذمہ دار افراد تھے پہلے بھی یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی شخص ایک ہسپیٹل کا مالک ہے تو وہ ہر انجیکشن لگانے کا ذمہ دار ہوگا تو اس لیے ان کو اب اس کیس سے خارج کر دیا گیا ہے یا بائزت بری کر دیا گیا ہے لیکن وہ لوگ جو کہ برائے راست اس میں شامل تھے اس نیگلیجنس میں کہ نشوہ کو انجیکشن لگایا گیا کس نے وہ انجیکشن پریسکرائب کیا کس نے وہ انجیکشن فل کیا اور کس نے وہ انجیکشن لگایا مارڈ ان چارج کون تھا ڈیوٹی پہ ان چارج کون تھا ان تمام افراد کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے یعنی ان پہ فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا یہ مقدمہ کس طریقے سے آگے چلتا ہے کیا واقعی ان ملزمان کو صدا بھی دی جاتی ہے یا محض ایک پروفیشنل نیگلیجنس سمجھ کے انہم آف کر دیا جاتا ہے ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر ناظرین بیلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ کو کچھ حامدید کہتے ہیں ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے اور آپ کی بزاعتیں چلیں کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے اثرات کا شہر میں اب خاتمہ ہونے لگا ہے یعنی جس طرح پہلے تجاوزات کے خلاف ایک بہتی سٹرونگ آپریشن کیا گیا جس کی وجہ سے لوگ رضاکارانہ طور پر جو تجاوزات تھیں ان کو ہٹاتے چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ کچھ ایسی جو شہر میں مختلف دکانیں ہوتیلز اور ایسی چیزیں جن کا کاروبار فٹپاد پر چلایا جاتا تھا ان سب کو ہٹا دیا گیا تھا آرزی طور پر اب آہستہ آہستہ ناظرین یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دوبارہ سے وہ تجاوزات لگنا شروع ہوئی ہیں اور اب وہ دوبارہ سے تجاوزات پکی کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جتنے یعنی کھانے پینے کے اشیاء کے سٹالز ہیں یا جو اید کی شاپنگ کے دوران جو لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں وہ بڑے بڑے مالز میں تو اندر چلے جاتے ہیں بعد میں یا اگر ہم تاریخ روڈ کی بات کریں جامع کلاٹ کی بات کریں ایسے لاکھوں کی بات کریں جہاں گھنٹوں لوگ اپنے پسند کی کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے گھنٹوں صرف کر کے مختلف دکانوں پہ جا کے شاپنگ کرتے ہیں اس کے بعد جب شاپنگ سے فری ہو کے اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کھا لیا جائے کچھ اپنی انرجی ریفریش کر لی جائے تو ایسے لوگوں کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک تو مختلف پتھارے لگے ہوتے ہیں جہاں سے لوگ کئی من کباب یا کوئی ایسی چیز لے کر کھاتے ہیں اس کے علاوہ مختلف سٹالز جو پکی دکانوں میں سامان مہنگا بیچا جا رہا ہوتا ہے اسے کچھ لوور کوالیٹی کا سامان یا بعض دفعہ وہی سامان جو شہراؤں پہ بکرا ہوتا ہے سٹالز میں وہ ارزان نرخوں پہ بیچا جا رہا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ غیر قانونی پارکنگز جو ہیں یعنی اس کا بھی سلسلہ بہت عام ہو گیا ہے پہلے تجاوزات کے آپریشن کے باعث سے یہ جو غیر قانونی چارشٹ پارکنگ کے ٹھیکے دار تھے یہ بھی انڈرگراؤنڈ ہو گئے تھے اب یہ عید کے اس سیزن میں کیونکہ عید کو یا رمضان المبارک کو کمانے کا ایک بہت اچھا موسم سمجھا جاتا ہے یعنی اگر کسی شخص کا کاروبار عام دنوں میں نہیں چلتا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاہد رمضان المبارک میں اس کا بھی کاروبار جو ہے وہ چلنے لگے گا یا جم جائے گا اسی طرح یہ چارشٹ پارکنگ کے ٹھیکے دار ہیں جو جگہ جگہ مختلف شاپنگ مالز کے باہر مختلف شارہوں پہ یہ چارشٹ پارکنگ کے ٹھیکے دار اب نمودار ہو گئے ہیں نہ کوئی ان کے پاس نو سی ہے نہ ان کے پاس کوئی یعنی ایگرمنٹ ہے نہ کوئی ٹھیکہ ہے لیکن یہ چارشٹ پارکنگ کے جو چارجز ہیں وہ سارفین سے لیے جا رہے ہیں اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے ہمارے نمائندے حفیظ انساری اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں حفیظ انساری آپ میری آواز سن سکتے ہیں میں ساتھ سن سکتا ہوں مجھے بتائیے گا شہر میں اس وقت تجاوزات کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا یہ وہ تجاوزات ہیں جو ہوتیلز ہیں کھانے پینے کے سٹالز ہیں چارشٹ پارکنگ والے ہیں وہ تمام لوگ جو پہلے تجاوزات کے خلاف آپریشن کی وجہ سے یا اس آپریشن کے ڈر اور خوف سے کئی نہ کئی دور چلے گئے تھے کسی اور علاقے میں چلے گئے تھے وہ اب دوبارہ کراچی میں اپنا کاروبار جمانے لگے ہیں جی ہم بالکل دیکھیں یہ ہر عیت سے قبل رمضان مبارک میں تجاوزات جو ہیں یہ شوپنگ سینٹرز ہوتے ہیں وہاں ایک روایت تو ہے ہر سال کی لیکن اس بات جس طرح سرگرمی سے یہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے اور چند ماہ پہلے جسے آپریشن کیا گیا تھا اور بڑے دعوے کیے گئے تھے شہر کو جو ہے ان تجاوزات سے جو ہے پلکل پاک کر دیا گیا ہے اور مارکٹس کے سامنے جو ہے پلکل عوام کو جو ہے اب آسانی کے ساتھ شوپنگ کرنے کر سکیں گے لیکن اب ان کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ جب جس طرح ساتھ کے خلاف لاکھوں کروڑوں روپے جو گورنمنٹ نے خرچ کیا ہے اس خزانے سے جو عوام کا پیسہ ہے جو اس مد میں خرچ کیا گیا بھاری مشینلی کے ذریعے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا ہے اتنا کروڑوں لاکھوں روپے جو خرچ کرنے کے بعد جی حفیظ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے سینٹرز میں حفیظ آپ میری آواز سن چکتے ہیں شاپنگ سینٹرز کے سامنے جسے کریم آباد اگر دیکھ لیں آپ تو کریم آباد کا ان کو خود بھی وزٹ کرنے چاہیے خواہ و عوامی نمائندے حکومت و انتظامیوں کیمسی لینڈ ہو میں آ رہا ہے خود وزٹ کریں وہاں شہری کس پریشانی کا شکار ہے کریم آباد کی اگر دکانیں دیکھیں تو اس کے بعد فٹ پاتھ ہے جہاں شکاریدار جو ہے چلتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر دیکھیں وہاں بھی سٹارٹ لگے گئے ہیں صرف یہ ہی نہیں اس کے بعد پھر موڈر سائیکل کی غیر قانونی پارکنگ ہے اس طرح سین پوائنٹس ایسے ہیں دکانس مارکٹس کے بعد جہاں جو ہے یہ تجاوزات تائم ہے اور اسی طرح جب شائرہ ہوتی ہو تقویباً جو ہے وہاں سے گاڑی کا نکلنا انتاہی مشکل ہوتا ہے پارکنگ کرنا تو مشکل ہے لیکن وہاں سے جو گزرتے ہیں لوگ اپنے گھروں کو جانے کے لیے یا مارکٹوں میں آنے کے لیے انتاہی مشکل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے یہ صورت علیاء تباد میں بھی دیکھ لیں آپ جہاں تجاوزات آپ پہلیشن کیا گیا تھا آج پھر وہاں تجاوزات قائم ہے پتھار قائم ہے جو ٹھیلے ہیں جو شیخ خودونوش کے وہ ایک ریسٹورنٹ کی صورت اختیار کر گئے ہیں وہاں ٹیبلیں ڈال دی ہیں کچھ سیئے ڈال دی ہیں وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ کھا پی رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہے عید کی سیداری کے حوالے سے جو ملبوسات ہوتے ہیں پتھارے پہ وہ بھی فروغ کیے جانے کے لیے تین تین سٹیپس میں جو ہے یہ پتھارے قائم کر دیئے گئے ہیں دیکھیں تو شائرہ بلکل ختم ہو کر رہ گئی ہے تو شہر میں یہ جاما قلعہ دیکھ لیں آتا ریکورٹ دیکھ لیں زینب مارکٹ دیکھ لیں مارکٹس ہو تاریک روڈ ہو بادر آباد ہو دیگر مارکٹس کے بھی اگر میں بات کروں تو ایسی پارکنگ ایریا جو ہے اس وقت یہ ایسا موسم چل پڑتا ہے کہ یہاں پر نئے نئے ٹھیکے دار جو ہے پارکنگ کی مد میں جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے پارکنگ ایریا بنا لیتے ہیں اور اس کے دوسرے ساتھ ساتھ ایک مافیا ہے اور اس مافیا کے ساتھ جو ہے ایم سی اوڈی ایم سی ہو یا اس قسم کے جو انکروڈمنٹ سے متعلق جو عملے ہوتے ہیں جو اہلکار ہوتے ہیں یا افیسز ہوتے ہیں وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں اور ہیں کیونکہ اس وقت بھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ پیلی واسکٹ تو پہنے ہوئے ہیں لیکن ان پیلی واسکٹ کو پہنے ہوئے اور ان کے پیچھے جو ہے کیم سی ہویا جو بھی ادارہ ان کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں اس کے لئے کوئی بات پس کرتا ہے کہ ان کے پاس کارڈ ہے کیا ادارہ کا کہ جس کی طرف سے یہ فرائز انجام دے رہے ہیں کلی جیسے کہ ہم نے چیخ کی چارڈ پار پارگنگ کے پرچی تو ایک ایک سپائر بک اس کے اوپر بیس روپے گاڑی کی بک لے کے وہ بیس روپے جو ہے بائک والوں کو دے رہے ہیں اور وہ روڈ کے اوپر سیدھی سیدھی بائک کھڑی کر رہے ہیں نئے نئے لڑکے نوجوان اور کم سن بچوں کو ان کام پر اس کام پر لگا دیا گیا ہے تو شہر میں عوام کو سہولت فرام کرنے کے لئے مختلف باتیں کی جاتی ہیں لیکن ایسی صورتحال میں جبکہ ایپ کی تیاری کے لئے شہری شاپنگ سینٹرز کا رخ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی حکومت و انتظامیہ ہو یا وہ عوام نمائندے ان کو بھی جا کریے خبر گری رکھنی چاہیے کہ شہریوں کو کس قسم کی سہولیات فرام کی جا رہی ہیں یا کس قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ مختلف شاپنگ سینٹرز پر پولیس کی جانب سے کمپلینٹ سینٹر بھی قائم کر دیئے گئے ہیں لیکن کمپلینٹ سینٹر پر اگر آپ جائیں آہ تو وہاں پر دو چار پولیس والے ایک نمائشی طور پر ظاہر ہی بات ہے مطلب جس طریقے سے کام کرنا چاہیے یا ارباب اختیار کچھ اس طرح اس طرح نوٹس لینا چاہیے اس طرح نہیں لیا جا رہا ہے کیا وجوہات ہیں اس میں تو ہم فالو اپ سٹوری بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر کیوں تجاوزات کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے بہرحال ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اور آپ کوئی بتاتے چلیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ہماری جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سی ایو ریچرڈ مورن نے استیفہ دے دیا ہے اور استیفے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کچھ مفادات کا ٹکراو تھا جس کی بنا پہ یہ استیفہ دیا گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر وہ کیا صورتحال پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ریچرڈ مورن کو استیفہ دینا پڑا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انہوں نے سی ایو ریچرڈ مورن کا یہ استیفہ قبول کر لیا ہے اور ویسے ہی اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے اس ملک کی معاشی صورتحال جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے بہرحال اس یہ حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ندیم باقی مولوی اسلام علیکم ندیم صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سی ایو ریچرڈ مورن نے استیفہ دیا ہے کیا وجہ بات ہیں سر کیوں استیفہ دے دیا گیا ہے دیکھیں گے سلسلہ کئی مہینوں سے چل رہا تھا کیونکہ پریشان کن بات یہ تھی کہ حکومت اور انویسٹرز پریشان تھے کہ مارکٹ مسلسل طور پر نیچے جا رہی تھی اور دوسری جانب یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کمپنیوں کے جو ریزلٹس آ رہے تھے فائننشل ریزلٹس جو آ رہے تھے وہ اتنے برے نہیں آ رہے تھے جتنے کی مارکٹ ریاکٹ کر رہی تھی تو پھر آخر وجہ کیا تھی جو اتنے عرصے سے مارکٹ روز آنا نیچے گرتے جا رہی تھی اچھا اس کے اندر کچھ ممبران کے کچھ اختلافات تھے کچھ ان کے اختلافات تھے یہ کوئی سوفیر لگانا چاہتے تھے جو ممبران اس کے خلاف تھے اچھا یہ صورتحال کچھ ایسے واضح ہونی پارا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ مارکٹ لگاتار گرتے جا رہی تھی ظاہر ہے جب مارکٹ گرے گی تو مارکٹ کا میکانزم بنانے کے لیے ممبران اور کیونکہ یہ ہیٹ ہے پاقدر اس کو ہیٹ کر رہے تھے ہمارے سٹاک ایکچینج کو تو ان کی ذمہ داری بن رہی تھی تو یہاں پہ آکے کچھ ایسے اس وقت جو موجودہ پوزیشن آپ مارکٹ کی تمام حکومت سے لے کے تمام انویسٹرز پریشان ہیں کہ آخر یہ میکانزم کیوں نہیں گا تو اس کے اندر بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہاں سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کمپلٹرائیز سسٹم میں کچھ تبدیلیاں لانا چاہ رہا تھا کچھ ساپویر اپنا لانا چاہ رہتا ہے جو کچھ ممبران کہہ رہے تھے کہ جو مارکٹ کے لیے مناسب نہیں ہوگا تو یہ دونوں اختلافات پہ آ کے پھر انہوں نے ایک جگہ پہ وہ اس پوزیشن پہ آئے انہوں نے کہا اب میں استفادہ دوں گا کیونکہ میں اپنے طرح سے کام کرنا چاہ رہا ہوں اور مارکٹ کے ممبران مارکٹ کو اور ملک کے حالات کو مدد نظر رکھتے تو یہ ایک دونوں پہلو دیکھا جا رہے تھے جو ان انگریز کے جو پہلو تھے کہ جی مجھے اپنا سوفیر سسٹم اور مجھے پھر ان کو دوسری بات یہ کہ مارکٹ کریش ہونے کی صورت میں یا مارکٹ کے رسک مینجمنٹ کے بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی طور پہ وہ کر رہے ہوتے کیونکہ مارکٹ جس پوزیشن پہ ہے مارکٹ کو ہر لحاظ سے سمالنا ہے مارکٹ کو واپس اپنی جگہ پہ لانے کے لیے کیا میکانیزم کیا جا رہا ہے تو یہ دونوں طرف ممبران جتنے پریشان ہیں اتنی حکومت اور اتنی انویسٹرز پریشان ہیں اور ظاہر ہے جب یہ ایک انگریز کو لایا گیا تھا اسی لیے کہ اس میکانیزم کو بہتر بنایا جائے پر یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ میکانیزم فیل ہو جاتا ہے یا مارکٹ نیچے جاتی ہے تو مجھے کسورہ نہیں کہلا ہے کیونکہ میں جو سسٹم کرنا چاہتا وہ سسٹم آپ نے لیکن اچھا ندیم صاحب ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ اب اپنے خزام کے غریب ہے اس لئے ہم آپ سے دوبارہ تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کون سے یہ مفادات تھے یعنی کہ جو نئی ٹیکنالوجی لانے چاہی جا رہی تھی وہ نہیں لانے دی گئے جس کی وجہ سے ریچارڈ مورن نے اپنا اسیفہ دیا اب ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین مجھے بولے نقبال کو اجازت دیجئے کل انشاءاللہ شب گیارہ بچ کے پانچ میں کے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ